السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے لئے ایٹے بننے کا پروسس یہ بلوکس خراب ہو گئے ہیں یہ وہ انڈسٹری ہے دیکھیں جناب یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے اب ہم آپ کو ایٹے بننے کا پروسس دکھائیں گے ہمارے بھائی وہ سامنے بیٹھے میں جو کہ بنا رہے ہیں ان کی اجرت ایک دن کی بارہ سو روپے ہے دیکھیں جناب ان کے کام کی مہارت دیکھیں چھوٹا سا ایک فریم ہے ایک دن میں یہ بارہ سو ایٹے تقریباً بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ ریت اور مٹی کا مکسچر یہ ہمارے بھائی ریت کا استعمال کرتے ہوئے اس فریم میں ڈال دیا ہے انہوں نے اور یہ اینٹ بند کے سامنے آگئی ہے یہ فریم کے اندر کا بھی ملہجہ کیجئے اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اور اس مشکت میں ایک دن کا آسر کا مل جاتا ہے ہزار سے بارہن سو ایٹے بنانے کا سبحان اللہ یہ مٹی گوندی جاتی ہے جس طرح اگر نرم ہو جائے تو پھر بھی نہیں بنتی ساتھ تو پھر بھی نہیں بنتی اور یہ جو اینٹے ہیں یہ جو بلوکس ہیں یہ خراب ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے انہیں اللہ کی ذات کو منظور نہیں تھا کہ یہ جو بلوکس ہیں یہ کسی کے گھر میں بننے کے لئے استعمال ہوں یا پھر یہ بکیں لیکن اس کا معافضہ تو مل گیا نا آپ کو بنانے کا یہ صرف مالک کا نقصان اس وقت ہمیں اجرت اس کی ملتی تھی لیکن یہ جو ذلفکار کٹو تھا اس نے یہ دوبارہ کروایا تھا کہ جب فرمے سے نکلے گی وہ مالک کی ہوگی اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ یہاں سے اٹھائیں گے وہ شفٹ کریں گے بٹھے میں تو ہمیں اس کے برکہ ملے گی کرنا نہیں یہ ذلفکار بھٹو صاحب نے کہا تھا آسانی کر دی کہ یہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا یہ مالک الگ سے کام کروائے تو اس لئے یہ اب ہمارا جناح آسانی ہے ذلفکار علی بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نیکی کی بہت اچھا اصول بنایا تمام بھٹا مالکان کے لئے کہ جو ملازم رکھیں گے وہ ملازم جو ہیں وہ اٹھا کے رکھنے کی ذمہ داری ملازموں کی نہیں بھٹو صاحب کو